بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور حضور کی ذات میں لادہ دار درود السلام کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طور پر باچہ سرکار جیسا عظیم بلی کامل کی صحبت اور آپ کی مریندی کا شرف بخشا اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کام ہے کیونکہ اس وقت دربارن یا بلاورہ شریف نے باچہ سرکار تشریف فرمائی آج مہانہ لرمی شریف کی عظیم شاہ بیفر کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی باچہ سرکار کا خطاب سمات کیا ابھی اس وقت میں اور آپ صوفی باسفہ قبلہ حیال اپیر مسلی فری سرکار رحمت اللہ علی کے مدار کے سائے میں باچہ سرکار کی صدارت میں یہاں کھڑے ہیں چونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی پیچان ہوتی ہے وقیل وقالت سے پیچانا جاتا ہے قاضی فیصلہ دینے سے پیچانا جاتا ہے ختیم خطابت سے پیچانا جاتا ہے مدرس پڑھانے سے پیچانا جاتا ہے اور اسی طرح اللہ قبلی کرامت سے پیچانا جاتا ہے اور اللہ حرم العزت قرآن قریب اشارت فرماتے ہیں ان صفاء والمروض من شاعر اللہ کہ میری قدروں کو دیکھنا ہے تو میری نشانیوں کو دیکھو انہ کے وہ خدا ہے انکہالا کلی شئید قدید ہے تبارک اللہ بھی ادیہ الملک ہے اللہ رب العزت نے انسان کی پیچان کے اندر اور اسی طرح میں یوں کہوں کہ جس طرح آپ خادم ہیں مرید ہیں خدمت کرنے والے ہیں تو آپ خدمت کریں گے تو آپ کی پیچانت خدمت ہے تو کہنا یہ چاہوں گا کہ دربارہ علیہ بلاورہ شریف میں جو بھی آیا ہے جو بھی آیا ہے چاہے وہ دیکھنے کے لیے آیا ہے تو اللہ نے اس میں بھی کرم کر دیا ہے اللہ چاہے کوئی آزمانے کے لیے آیا ہے اللہ نے اس پہ بھی کرم کر دیا ہے اور جو خدمت کے لیے آیا ہے اللہ رب العزت نے صرف اس پہ نہیں اللہ نے اس کی نسلوں پہ بھی کرم کر دیا ہے کیوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو جب ان کرامتوں کو دیکھ کر تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ حضور کی پیداش میں اگر ابو لہا انگلی کے اشارے سے خوشی کا اظہار کر کے اپنی کنیزہ کو آزاد کرے تو اللہ اسے بھی رحمت کے چھیتے عطا کر دے تو اللہ نے حضور کی آمد کا صدقہ حضور کے نالین کا صدقہ حضور کے غلاموں میں اللہ نے یہ کرم ان پہ رکھا ہے کرم کیا ہے کہ ان کے پاس بھی اگر کوئی غیر ارادے سے بھی آتا ہے اللہ اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے سبان اللہ کیونکہ دیکھیں کہ جس طرح کل آپ نے دیکھا باچہ سرکار استانہ لیے کل سیدہ میں تھے ایک مریضہ آئی میر پھر سے خود ڈاکٹر ہے اور اس وقت وہ پروفیسر ہے وہاں پر سکول پڑھاتی ہے اس کا سارا خاندام آئی گوڑ سپریل گوڑ کے وقیل ہیں پڑھانے کا خاندان ہے وہ کہتے سرکار میں آپ کے پاس جس وقت میں آئی تھی تو اس وقت پنیس رمباد کی جو علی شباہ کی بڑی اسپتالوں نے کہا کہ آپ کو جو کینسر ہے وہ کروڑوں میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے نگاہ ڈالی دم کیا تو اللہ نے مجھے اس بیماری سے جس کا علاج نہیں تھا تو جب حضور کے غلام کے دروادے پہ آئی تو اللہ نے اس کا بھی علاج پیدا کر دیا یہ کل کی بات ہے اور اسی طرح باچہ سے آپ نے سنا کہ دنیا کی قید میں پھسا ہوا انسان کی سوچ اور عقل یہاں کام چھوڑ دیتی ہے اتنی انسان کی عمر نہیں جتنی اسے سزا ہو گئی اللہ کے ولی کے در پہ آئی تو اللہ نے دنیا کی اپکڑیوں کو توڑ کے رکھ دیا یہ بھی ولی کی کرامت ہوتی ہے اور ابھی یہ مارے بھائی مجاہد بھائی ان کا تعلق گجنوادہ سے ہے اور گجنوادہ سے ایک دو تین لوگ نہیں آتے سیکلوں ہزاروں لوگ باچہ سرکار کے عقیدت مانے ہیں محبت کرنے مانے ہیں پیار کرنے مانے ہیں اپنا تن من قربان کرنے مانے ہیں وہ کہتے کہ سب سے پہلے گھار میں میری ہمشیرہ کو قیل سر ہوئی میں باچہ سرکار کے ماس آیا اللہ نے اس پہ کرم کیا وہ ٹھیک ہوئی یہ مجاہد بھائی ہیں گجنوادہ سے اب دیکھیں کہ کرم باچہ سرکار ابھی اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے نا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہمشیرہ کا کینسل دربارہ علیہ براوڑا شریف باچہ سرکار کے میں یوں کہوں کہ دم سے ٹھیک ہوا تو پھر اس کے بعد والدہ کو کینسل ہو گیا والدہ کو کینسل ہوا تو پھر میں نے کچھ نہ والدہ سے رخ دربارہ علیہ براوڑا شریف کی درو کیا باچہ سرکار نے دم کیا میری والدہ کا کینسل ختم ہوا جب والدہ کا کینسل ختم ہوا تو میں خود کانوں سے معذور ہو گیا پھر اللہ نے کرم کیا باچہ سرکار نے دم کیا اللہ نے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا آہ یہ بہن کی کینسل کی خوشی میں یہ بٹھائی نہیں لائی گئی ماں کی بیماری فتم ہونے پہ یہ نہیں لائی گئی اپنے کانوں کے معذور ہوئے ٹھیک ہوئے آج اس مات کی خوشی کہ اللہ رب العالمین نے باچہ سرکار کی دعا سے سونہ سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا سونہ سال کے بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ہمارے میں یوں کہوں گا دیکھنے والے سننے والے کہ کم از کم اتنی تو پہچان کرو کہ اگر صبحوں کے وقت کسی بھی اگے پہ جاتے ہیں تو لوگ وکیلوں کے دروادے پہ نہیں جاتا اگر مزدور کی ضرورت ہے تو وہ مزدوروں کے پاس جاتا ہے کسی تاجر کی ضرورت ہو تو بندہ تاجر کے پاس جاتا ہے وکیل کی ضرورت ہو تو بندہ وکیل کے پاس جاتا ہے پانی کی ضرورت ہو تو پانی کے دروادے پہ جاتا ہے میرے آقا کے غلاموں دھوٹھے میں نہ مارے جاؤ اگر اللہ کے ولی کی ضرورت ہو تو پھر اللہ کے ولی کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے اور اللہ کے ولی کے نشانی دیکھنی ہو تو پھر اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے اگر کرامت ہو تو پتا چلتے ہیں اللہ کا ولی ہے لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب نام سے بندہ نہ وقیل بنتا ہے نہ خطیب بنتا ہے نہ مدرس بنتا ہے نہ مفتی بنتا ہے دوستانِ گرامی مفتی وہ خود بنتا ہے جب وہ فتوہ دے گا لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب ہے وہ قرآن پڑھائے گا تو لوگ کہیں گے پار یہ قرآن ہے پوری دنیا کے اندر درمار علیہ برابڑا شریف اللہ بڑے سرکار کے مدار پر لا تعداد رحمتِ نادر فرمائے سرزادہ ہاں خطیب حسین علی باچہ سرکار نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہاں جس میں جو کرامت دیکھنی ہے وہ بنابڑا شریف میں آ جائے اس لیے کہ وہاں ایک نہیں دونی اللہ نے اتنا کرم کیا ہے حسین کے بابا کا صدقہ کہ جہاں ہر روز ہزاروں کروکتے ہوتی ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پھر کسی کلمدر نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا دیکھنے میں دیکھیں کہ یہ یہ رات کے پچھلے پہ ہزاروں لوگ باچہ سرکار کے قدم ایسے نہیں چومتے یہ پڑا لکھا دور ہے آئیں دیکھیں یہ اس لیے قدم نہیں چومیں جاتے یہ پھولوں کی پتییں منوں کے احساب نچاور میں ہی کی جاتے اور یہ سا لاکھ کا ایتما ایک پاؤں پہ ایسے کھڑا نہیں ہوتا یہ کھڑا نہیں ہوتا اسے کوئی کھڑا کرتا ہے اسے کوئی کھڑا کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے لاکھوں لوگ ایک جھلک کے لیے بیتام کھڑے رہتے ہیں اپنی جان کی پڑوا نہیں کہ گر جائیں گے ہاتھ پاؤں پوٹ جائیں گے مار جائیں گے جو جان کی پڑوا نہیں رکھتا وہ اپنے مرشد کی زیارت کی پڑوا رکھتا ہے مار جائیں تو کوئی بات نہیں ہے آئی دیکھیں جس طرح یہ میرے بھائی مجاہد بھائی ہیں دیکھیں یہ آج یہ صرف اکیلے خوش نہیں اس کا سارا خاندان خوش ہوگا بچے خوش ہوں گے تو جب انسان خوش ہو جاتا ہے نا اس کا رب بھی خوش ہو جاتا ہے حضور نے حضور نے حضور صدیقہ رضی اللہ بات دمی ہے میں مختصر بات کرنے لگا ہو حضور صدیقہ رضی اللہ سے فرمایا کہ آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو آپ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں فرمایا حضور قائلت و رحمت کے دروادے کھل گے حضور فرما دے جو پوچھنا ہے پوچھ لو سیدہ صدیق اکبر فرما لینا کہ وہ راز والی باتیں جو اللہ اور حضور کی ہیں نا ان میں سے ایک بات بتا دے آپ نے فرمایا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ اللہ فرماتا ہے جو کسی کا ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا نا اللہ اسے جنت دیتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے اللہ اسے جنت دینے کا اعلان کرتا ہے اللہ اکبر لو مگلی اٹھاتے ہیں نا جانے وہ کون سا قرآن اور کون سے رسول اللہ کی حدیثیں کون سے رسول اللہ کی سیدہ تو صورت کا متعانہ کرتے ہیں آپ روئے ہم آشان صدیقہ فرماتے ہیں روتے کیوں ہوں فرمایا سنو جو دلوں کو جوڑتا ہے حضور اسے جنت دیتا ہے تو پھر اگر جو دلوں کو توڑتا ہوگا تو اسے تو پھر دلک اللہ چہاندہ نہیں دے گا اس لیے کہ جو دلوں کو توڑتے ہیں وہ چہاندہ جاتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوٹتے ہیں اللہ انہیں جنت کا اعلان دنیا میں کر دیتا ہے میں آپ سے یہ خدام سے بھی خصوص گدارش کروں گا کہ خادم کا بہت بڑا مقام ہے میں آخر میں یہ بات گدارش کروں خادم کا بہت بڑا مقام ہے اگر کاش یہ سمجھ جائے کیونکہ ہمیشہ خادم خادم ہوتا ہے حضور کا خادم بلاد ہے اور بلال کے بعد جنت کی چابیہ ہیں میں آخر میں یہ گدارش کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا آقا نے مسکر آ کر کہا بلال جائے گا پھر پوچھا یا رسول اللہ کون جائے گا کہا بلال جائے گا یا رسول اللہ آپ نہیں فرمائے اس لیے کہ میں سباری پہ آگے بلال ہوگا پہلے بلال داخل ہوگا یعنی پہلے غلام داخل ہوگا پھر آقا داخل ہوگا خطیق کر بلد اتنا آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کہ آشک اور اس عطا رسول آخہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کا دامن ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے تو دوستان گرامی چیخنے سے رونا ڈالنے سے فتوے لگانے سے انسان کو عزت نہیں ملتی خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری حردہ کیا ہے یا ایتو ان نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رانیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دوست میرے اور تیرے رولا ڈالنے سے فتوے لگانے سے اس کے کم نہیں ہوتی جن سے راب رادی ہو چکا ہے میرے اور تمہارے رولا ڈالنے سے رب ان سے نراز نہیں ہوتا ہم جتنا چیخیں کہ رب اتنا ہی ان پر رادی ہو جائے گا یہ پھوکوں کا کمال ہوتا ہے یہ پھوکوں کا کمال نہیں ہے یہ محبت رسول کا کمال ہے ہاں پھوکے تو سارے مارتے ہیں لیکن سرکار الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ قطع رسول ہیں یہ ہے کیوں کہ اس دروازے سے ہر وقت رسول اللہ کی سنت ودور کی سیرت ودور کی سورت اور یہی جو میرے آقا نے تم کی جو سنت ہے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ دربار علیہ بناورہ شریف سے جاری ہے اور خطان سے پیار یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے کیونکہ آقا نے بھی کالے رنگ کے بیلال باپ نے سینے سے لگایا حضرت خنیب رضی اللہ تعالی آپ کو جب سوری پہ چڑھایا باپ نے آخری ان کی محبت میں ان سے پوچھا کہ خبیب کوئی آخری تیری خواش ہو تمہیں پوری کر دوں تو کہا میرا مو مدینہ کی طرف کر دینا انکار کیا رسول اللہ نے انکار کے وطنے میں فرما خبیب جتر تیرا مو ہوگا ہم مدینہ ادھر کر دیں گے کیونکہ لجپار تینا حضور نے اپنے خاتموں کی کتنی لجپاری فرمائی ہے جو دور سے محبت کرتا ہے وہ بھی اپنے خاتموں سے اپنے خاتموں سے اپنے خاتموں سے یہی خودارش کروں گا ہماری بہت بڑی فرش نصیبی ہے یہ اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں پھر پڑ جائے تو وہ ہی جانتا ہے ہاں دوسروں کو کیا پتا جائے جگہ وہ ہی سندھی ہے جتا ہے آگ بننی ہے یہ کینسر ہو تو پھر مولی صاحب کو بھی پتا چل جائے پیر صاحب کو بھی پتا چل جائے جگیردار کو بھی پتا چل جائے کیونکہ جب ڈاکٹر کہے کہ تجھے وہ کینسر ہے جو کروڑوں میں سے ایک ہوتا ہے وہ یقیناً اسی وقت وہ مر جائے دوستو وہ لوگ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو اماری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک سہارا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں باچھا سرکار کی صورت میں دیا ہے کہ دیکھیں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے وہ اگر دربار یا بلاوڑا شریف کی طرف رکھ کرتا ہے نا زندگی رب دیتا ہے ہمارا ایمان یقین ہے زندگی رب دیتا ہے لیکن اللہ اپنے ولی کے دروازے پہ آنے والے کو زندگی دیتا ہے دیتا ہے اس لیے میں تمام فادمائیں ہیں فادمیں مرید ہیں چانے والے ہیں عقیدت مانے ہیں محبت رکھنے والے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ آئیں اور دائم فرمائیں اللہ مانچہ سرکار کمریں خسری اخواہ فرمائیں یہ کسی کی مال دولت کے لیے نہیں ہے اللہ رسول کے رضا کے لیے الحمدللہ جائے والدربار یا بلاوڑا شریف ہو پاکستان سے باہر ہوں پاکستان میں ہوں جہاں بھی جاتے ہیں لاکھوں لوگ اپنے سر جن کے فدموں میں رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ مخلوق سے پیار کرتے ہیں مخلوق ان سے پیار کرتی ہے تو جو اللہ اور اس کا رسول کے لیے پیار کرتا ہے پھر کائنات اسی کی جیت گاتی ہے خودی کو کر بلد اتنا ہر تقدیر سے پہگے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دیری ارزا کیا ہے ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی فدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی فدا پر ہو کلا تو مخیض موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے واچھا سرکار تو یا رسول اللہ کہنے والے کو اپنا امام تصور کرتے ہیں ہاں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہیں بس بلاوڑا شریف یہی کہتا ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں طلب دے رہیں اللہ رب العالمین بچہ کا سایہ علیہ السلام پہ قائم اور دائم فرمائے ابھی بچہ سرکار نصیت کو دو چار باتیں کریں گے اس لیے کہ وہ ہمارے مرشد ہیں آپ